اسلام علیکم الیکٹرک فیلڈ ڈیو ٹو انفائنائٹ شیٹ آف چارج پڑھیں گے ہم اور انفائنائٹ شیٹ آف چارج جو ہے یہ گوزز لا کی سیکنڈ اپلیکیشن ہے اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا گوز لا کی پہلی اپلیکیشن جس میں ہم نے لائن آف چارج جو ہے اس کو ڈسکس کیا تھا تو اس کے لیے بٹا پہلی بات یہ ہوگی کہ لیٹ این انفائنائٹ شیٹ آف چارج ایک انفائنائٹ شیٹ آف چارج ہم نے لینی ہے آن وچ پلس کیو چارجز آر یونی فارمی ڈسٹریبیوٹڈ تو اگر آپ کے پاس یہ کوئی انفائنائٹ شیٹ آف چارج ہے اس کے اوپر پازیٹیو چارج کی ڈسٹریبیوشن ہے اور شیٹ جو ہے یہ انفائنائٹ ہے اس انفائنائٹ شیٹ کا ایک سمال پورشن جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں تو یہ آپ کے پاس انفائنائٹ شیٹ اس انفائنائٹ شیٹ کا ایک فائنائٹ پورشن جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں اور شیٹ کس طرح سے ہے شیٹ اس طرح سے ہے اس کی یہ سرفیس بھی چارج ہے اور یہ والی سرفیس بھی چارج ہے تو اس طرح سے شیٹ کو ہم نے رکھا ہے یہ سائیڈ رائٹ اور لیفت دونوں سائیڈ جو ہے وہ چارج ہیں the finite portion of the this شیٹ is shown in figure اس شیٹ کا ایک چھوٹا سا پورشن جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں اگلی بات کیا ہوگی اگلی بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کے پاس شیٹ ہے فائنٹ شیٹ اس فائنٹ شیٹ میں سے ہم نے الیکٹرک فیل کیلکولیٹ کرنی ہے کسی پوائنٹ پہ لٹس پوز کہ یہ ہمارے پاس کوئی پوائنٹ پی ہے اور اسی طریقے سے لیفٹ سائیڈ پہ بھی ہمارا کوئی پوائنٹ پی ہے جس کے اوپر ہم الیکٹرک فیل کیلکولیٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور اس الیکٹرک فیل کو کیلکولیٹ کرنے کے لئے ہم ایک گازین سرفس وہ ڈرا کر رہے ہیں اور یہ گازین سرفس ہم ڈرا کر رہے ہیں ان دی فارم آف سیلنڈر تو رائٹ سائیڈ کے لئے اور پھر لیفٹ سائیڈ کے لئے ایک سیلنڈر وہ ہم نے ڈرا کر لیا اب یہ جو سلنڈر ہیں اس کے دو اینڈ کیپ بن گئے ایک رائٹ اینڈ کیپ اس رائٹ اینڈ کیپ کو ہم نام دے دیتے ہیں سرفیس ون کا ایک لیفٹ اینڈ کیپ اس کو نام دے دو سرفیس ایس ٹو کا اب یہ جو رائٹ اور لیفٹ اینڈ کیپ ہیں ان کا جو ٹوٹل ایریا ہے اس کا جو ٹوٹل ایریا ہے یہ اے ہے اس کا بھی ٹوٹل ایریا ہے وہ ہے اے take a small area element d a on the curved surface اب cylinder کیسا ہے اگر آپ کے پاس آپ دیکھو تو اس کا یہ ایک curved portion ایک یہ side ایک یہ side تو اب اس کا یہ جو curved portion ہے اس curved portion کے اوپر ہم ایک small portion وہ draw کریں گے تو یہ ہمارے پاس ایک small portion curved surface کے اوپر اور یہ جو curved surface کے اوپر ہم نے small portion draw کیا ہے اس small portion کا جو area ہے وہ d a area ہے اور یہ normal to the surface ہوگا مطلب surface کے perpendicular ہوگا جس کا نام ہم نے رکھا ہے d a next جی as charges are positive surface کے اوپر charge distribution positive ہے so electric field lines are directed outward from the sheet تو یہ جو sheet ہے اسے right کی طرف اور left کی طرف جو charge جا رہے ہیں یہ آپ کے پاس ان کی direction کیسے ہوگی outward کیوں کیونکہ charge کیسے ہیں positive charge تو right side پہ بھی positive charge ہے left side پہ بھی positive charge ہے اب یہ جو curved surface ہے اس curved surface کو آپ نام دے دو surface 3 اس کے بعد آپ دیکھو کہ آپ کے پاس end cap کا area right end cap کا area a ہے تو left end cap کا area a ہے تو اس میں سے ہم ایک small portion جو ہے وہ بھی draw کر لیتے ہیں یہ جو آپ کے پاس right end cap ہے اس right end cap سے آپ ایک small portion draw کرو اور یہ جو small portion ہے اس کا نام ہم رکھ لیتے ہیں d a اسی طریقے سے left end cap اس left end cap لیپ کا جو area ہے اس کو بھی آپ نام دے دو d a اب right left اور curved surface کا جو area ہے وہ d a اور electric field lines کی direction کیسے ہے یہ ہمیں پتا ہے کیونکہ charge ہے positive electric field lines کیسے پاس ہوں گی outward تو اس کا مطلب اس d a میں سے field lines کیسے پاس ہوں گی outward electric field lines پاس ہو رہی ہے اس کو e کا نام دے دے left side پہ electric field lines پاس ہو رہی ہیں جو کہ outward ہیں تو اگر positive charge electric field lines اس پوری surface سے اگر آپ دیکھو اگر یہ چھوٹا سا portion دیکھ رہے ہو تو اس portion کا نام ہم نے رکھا ہے d a تو اس portion سے جو field lines یہ ہوگی بیٹا ساری theory اس surface کے لیے اس infinite sheet کے لیے ہم نے ساری theory جو ہے وہ develop کر لی اب ہم نے mathematics جو ہے اس کو use کرنا ہے اور mathematics کو use کر کے ہم calculate کریں گے electric field calculate کریں گے اب آپ دیکھو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اگر آپ نے کھیں پہ بھی electric field calculate کرنی ہے تو پہلے number پہ آپ use کریں گے electric flux اور اس کے بعد آپ use کرو گے number 2 پہ gauz la electric flux اور gauz la ہم use کریں electric flux phi equal to integral e dot d a اور gauz la phi equal to q bata epsilon not تو یہ ہم نے دو فارمولاز use کرنے ہے اور ان دو فارمولاز کو use کر کے یہ جو سرفیس سے electric field line باہر جا رہی ہے اس سرفیس سے بھی electric field جا رہی ہے اس کو ہم develop کریں گے اچھا جی next جی اگلی بات یہ ہو گئی net flux through the surface is اور flux کون سا ہے electric flux net electric flux through the surface is اب surface کے تین portion ہم نے بنا دی ہے net flux آگیا 5 اب surface کا جو پہلی surface ہے وہ right end cap کے لیے ہے دوسری surface left end cap اور تیسری curved path path اب جو right end cap ہے اس کے لیے gauzes جو electric flux کا فارمولا ہوگا وہ ہے e dot d a plus second surface اس کے لیے surface two کے لیے e dot d a plus curved surface curved surface کیا ہے وہ آپ کے پاس surface 3 اس کے لیے electric flux کا فارمولا آجے گا e dot d a اب آپ اس dot product کو open کریں net flux y equal to integral s 1 e d a into cos theta plus surface 2 3 plus surface 3 کے لیے surface 3 کے لیے آجے گا e d a into cos theta 1 1 1 1 کے لیے کیا ہوگا electric field جا رہی ہے یہ outward جا رہی ہے اور area جو ہے اس کی direction کدھر ہے area کی direction بھی outward ہے electric field اور area آجیں گے same direction میں تو یہاں پہ آپ کے پاس آجے گا electric field e is parallel to d a so theta equal to 0 degree surface two کے لیے electric field آرہی ہے باہر کی طرف اور normal area جو ہے یہ جو ہم نے consider کیا ہے یہ جو small portion ہم نے بنایا اس small portion کا area ہے d a یہ بھی outward ہے تو یہاں پہ بھی کیا ہوگا electric field e is parallel to d a so theta equal to 0 degree اور surface 3 کے لیے کیا ہوگا اب آپ دیکھو کہ area کھ جا رہا ہے اگر آپ کے پاس یہ کر سرفیس ہے اس طرح کی جس میں سے آپ نے ایک چھوٹا سا portion ڈرا کیا تو جب آپ ایک small portion ڈرا کریں گے اس میں area کی direction outward اور electric field جا رہی ہے تو آپ کے پاس یہ کیا ہوگا electric field جو ہے اس کی direction کدھر جا رہی ہے electric field جو ہے یہ outward یہاں سے پاس ہو رہی ہے اب جب outward پاس ہو رہی ہے تو area d a اور electric field outward ہے تو یہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ 90 degree کا angle بنائیں گے تو اس case میں تیسرے case میں کیا ہوگا electric field e is perpendicular to d a so theta equal to 90 degree یہ آپ کا system بن گیا اس system کو ہم نے solve کرنا ہے اب net flux phi equal to integral s 1 اس کے بعد آگیا e into d a into cos theta theta کی جگہ ہم یہاں پہ put کریں 0 اور cos 0 کا answer وہ ہمیں پتہ 1 ہوتا ہے plus surface 2 کے لیے s 2 equal to e into d a into cos theta کی جگہ پہ 0 degree cos 0 کی value آگی 1 plus surface s 3 answer آئے گا e into d a into cos theta اور theta کی جگہ آجے گا 90 degree cos 90 جو ہے وہ آپ کے پاس آجے گا 0 تو اب ہمیں جو net flux ملے گا net flux آپ کے پاس net flux 5 equal to surface 1 کے لیے e into d plus surface 2 کے لیے e into d plus surface 3 جو ہے cos 90 بنا تو cos 90 جو ہے وہ ہے 0 0 multiple something 0 اب جی اب آپ نے کیا کرنا ہے net flux 5 equal to e کو باہر نکال لے s1 into d a plus integral here سے بھی electric field e کو باہر نکال integral s2 into d a اب کیا ہوگا اب آپ دیکھو کہ یہ جو آپ کے پاس end cap آ رہے ہیں ان end cap کا شروع میں ہم نے area define کیا تھا اور وہ تھا area a کے برابر تو اب آپ کے پاس یہ جو closed curve ہے اس closed curve میں ہمیں مل گیا integral s1 d a kis کے برابر آگیا a کے برابر اور اس کے بعد surface two کے لیے surface two کا جو answer بنے گا پاس جو right curve ہے right end cap اور left end cap اس کا area جو ہے وہ ہے a تو ہم یہاں پہ پھر کیا لکھ دیں گے surface one کی جگہ پہ a surface two کی جگہ پہ بھی اس کا total area ہے وہ ہمیں مل جائے گا total area جو ہے a to total flux area کی وجہ سے بنے کی جگہ کی لکھ دیں گے integral d a کی جگہ پہ a e a plus e net flux y equal to two time e a اس کو بول دیں equation number one یہ ہم نے total flux calculate کر لیا total flux ہم نے find کیا ہے cylindrical Gaussian surface کا جس کے 2 end cap ہے ایک right end cap ہے ایک left end cap اور ایک اس کے اوپر یہ curved surface ہے اب آپ دیکھو کہ یہ جو cylinder ہے اس cylinder کے اندر positive charge بھی آئے ہوئے تو یہ جو cylinder ہے اس cylinder کا یہ جو portion ہے جس کا area a بن رہا ہے اس a portion کے اندر positive charge کی distribution بھی ہے تو اگر آپ کے پاس charge کی distribution ہے ہے تو ہمیشہ پھر ہم use کریں گے charge density کا formula number one اور جو charge ہیں یہ close بھی ہیں تو close ہونے کی وجہ سے gauz la جو ہے اس کا استعمال کیا جائے گا by gauz la by gauz la net flux phi equal to q divided by epsilon not اس کو آپ بول دیں equation number two also we know that also we know that surface charge density equal to total charge per unit by to total 4 جائے گا اور q equal to sigma into a اس کو بول دیں equation number 3 next step ہم جو کریں گے اس میں equation number 2 جو ہم نے نکالی ہے gauz la phi اور equation number 1 میں بھی ہم نے net flux calculate لیا تو اب net flux کی value put کر دیں اس کے بعد q charge یہ بھی ہم نے calculate کر لیا ہے اس کو بھی آپ یہاں پہ put کر دیں تو اس close surface کے اندر جو charge ہے وہ q charge ہے تو equation number 2 put equation number 1 and 3 in equation number 2 equation number 2 جو ہے وہ بن جائے 2 time e a یہاں پہ جب آپ value put کریں q کی value put کریں گے تو بن جائے sigma a divided by epsilon not اب آپ کے پاس area یا area سے cancel out area اور area cancel out ہو گے جب area آپ کے پاس cancel out تو پھر آپ کے پاس left hand side جو ہے اس میں ہے electric field e to multiply دوسری side پہ جا کے divide تو آپ کا جو answer بنے گا وہ ہے net flux net electric field due to sheet equal to sigma over two epsilon not to multiply دوسری side پہ جا کے divide ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس magnitude چھوٹ ہے electric field کی جو کہ اس sheet کی distribution of charges کی وجہ سے ہم نے find کی last step جو ہے اس میں ہم لکھیں گے in vector form in vector form تو vector form کے لیے بیٹا کیا کرنا ہے آپ نے e کی اوپر arrow لگا دینا ہے equal to sigma over two epsilon not تو جو charge تھے وہ پوزیٹیو اور اگر پوزیٹیو charge ہیں تو electric field کی direction ہوگی وہ ہوگی outward اور اس کو ہم لکھیں گے our unit vector سے unit vector ایسا vector جس magnitude 1 ہے یہ ہمیں بتاتا ہے direction تو our unit vector ہم لکھ دیں گے اور direction کس کی ہوگی electric field کی outward اگر شیٹ آپ کے پاس یہ اس طرح رکھی ہے تو electric field اس طرف outward اور یا پھر اس سیٹ پہ بھی چارج ہیں تو electric field left سیٹ پہ آئی گی تو یہ تھا جی بچوں ہمارا article جس میں ہم نے find کیا ہے electric field due to infinite sheet of charge اور اس سے پہلے ہم نے sheet کی dimensional اس کے لئے ہم نے electric field کی calculation کی تھی اور وہ جو chapter تھا وہ chapter کا نام تھا electric field اور electric field کے chapter میں جب ہم نے ایک disk کے اوپر جو positive charge تھے اور اس کے central axis کے اوپر کوئی point لیا ہوا تھا اس point کے اوپر ہم نے electric field calculate کی تھی اس electric field کا جو answer آیا تھا وہ تھا e equal to sigma over to epsilon not same یہ answer آئے گا چلیں جی thank you انشاءاللہ پھر آپ سے next lecture کے ساتھ گف شپ ہوگی